دوستو یہ دنیا کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں مگر پھر بھی دنیا کے مختلف حیثوں میں ایسے سے مقامات بھی ہیں جو حیرت اور تجسس کا ایک حسین امتزاج ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا میں پائے جانے والے چند حیرت انگیز مقامات جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون اے فشنگ ویلیج دوستو چائنہ میں بنا یہ گاؤں سالوں سے خالی پڑا ہے جسے نام دیا جاتا ہے مچھنیوں والے گاؤں کا کیونکہ سالوں پہلے یہاں دو ہزار مچھواروں کے گھر تھے جس کے بعد نہ جانے کیوں ان لوگوں نے یہاں سے کہیں اور نقل مکانی کر لی اور اپنا سارا سازو سمان اور گھر ایسے ہی چھوڑ دیئے کافی دیر ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد نیچن نے یہاں انگڑائی لی اور تمام گاؤں کو ہریالی سے ڈک دیا اس وقت اس گاؤں کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں مکمل سبزہ ہے گھروں مکانوں اور دیواروں کو جڑی بوٹیوں نے ڈاپ رکھا ہے یہ گاؤں شنگائی شہر سے محس 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے کچھ لوگوں کے مطابق یہ گاؤں کافی دیر خالی رہنے کی وجہ سے اب اسیبی بھی ہو چکا ہے اور یہاں بوت پرس کا سایا ہے خیر بوتوں کا تو پتہ نہیں اب یہاں سیاہ گھومنے پھرنے کے شکین افراد بہت کسر سے آتے ہیں دوستو دا برننگ مین دراصل ایک ایونٹ ہے جو ہر سال مغربی امریکہ کے روک سٹی میں منایا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی پورا اثرار تہوار ہے اس بیچ پر ہر سال لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اپنی قابلیت اور فن کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر دفعہ نتنے تھیم اور سٹرٹرکچر لاکر اکٹے کی جاتے ہیں جو لوگوں کی محارت کا مو بولتا ثبوت ہے مزے کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جگہ آنے والوں سے کوئی پیسہ نہیں لیے جاتا یعنی یہاں ہر کسی کے انٹری مکمل فری ہوتی ہے اس جگہ کا افتتاح سال 1986 کو ہوا تھا یہ ایونٹ ہر سال 25 اگست کو شروع ہوتا ہے اور دو ستمبر کو اس کا افتتاح ہوتا ہے تقریباً پچاس ہزار سے ستر ہزار لوگ ہر سال یہاں آتے ہیں دوستو اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر کسی آتے فشاں پہاڑ کے ساتھ کوئی برف کی ٹنل ہو تو یقیناً ایسا ہونا بظاہر نممکن دکھائی دیتا ہے مگر اس کائنات کو چلانے والے کے لیے سب کچھ ممکن ہے ایک کلومیٹر یہ لمبی برف کی سرنگ رشیہ میں واقع ہے جس کے بالکل سات ایک والکینو بھی ہے جو گاہے بکاہے گرم ترین لاوہ بھی اگلتا رہتا ہے اس والکینو کا نام وچنوسکی ہے جس کی ڈیلوان پر ہمیں ایک برفانی گار نظر آتی ہے جو مکمل برف سے ڈھکی ہوئی ہے کمال کے بات تو یہ ہے کہ اندر گھومتے پھرتے ہمیں ساتوں رنگ نظر آتے ہیں میگما کے کبھی بھی گرم ہونے پر اندر کی برف عام طور پر پگلتی رہتی ہے جب لاوہ باہر آتا ہے تو یہ ٹینل اکثر ٹوٹ بھی جاتی ہے اور پانی باہر آ جاتا ہے دو سو زنزیبر ٹینزے میں واقعی تکلیاتی ہوتل بھی ویسے تو ایک عام سی بلڈنگ والا ہوتل ہوگا مگر پوری دنیا میں اپنی نویت کا یہ واحد ہوتل یا ریسٹورنٹ ہوگا اس کے کئی خاص باتیں ہیں مثلاً اس کا پانی اس قدر صاف شفاف ہے کہ کھڑے ہو کر ہم اپنے پاؤں نیچے سے بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اسے پانے کے بالکل اندر بنایا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند بھی لگاتا ہے بعض اوقات پانی پیچھے چلے جانے کی وجہ سے یہ خوشکی پر بھی آ جاتا ہے اور بعض اوقات لہریں آ جانے کی وجہ سے یہ مکمل پانی میں گر جاتا ہے جس وجہ سے اس تک جانے کے لیے بورٹ کا استعمال کی جاتا ہے اس کے اندر بیٹھ کر قیاموں اتعام کرنا اور باہر کا خوبصورت ویو لینا واقعے میں ہی ایک مسعور کن نصارہ ہوگا دودھ راستے لوگ اس جگہ نہ صرف سیرس پٹا کرنے آتے ہیں بلکہ اپنی تصابیر بناتے ہیں دوستو ویتنام کے شہر ڈنال میں واقعی ہے گولڈن بریج بھی اپنے آپ میں بڑا عجوبہ ہے اس بریج کے خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا بریج ان دو بڑے ہاتھوں کے سارے کھڑا ہے دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انسان کے ہاتھوں میں ہو ان ہاتھوں نے پورے بریج کو تھام رکھا ہو اس بریج کو عام پبلک کے لیے سال 2018 کو کھولا گیا تھا اس کی لمبائی ایک سو پچاس میٹر جبکہ چڑائی پانچ میٹر ہے اسے سٹیل پینل گولڈ سے بنایا گیا ہے یہ بریج صرف پیدل چلنے والوں کے لیے ہے جو کہ ایک پہاڑی رسے کو عبور کرواتا ہے دوستو یہ تھا یہ آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آلے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ